الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبست فیکم عمرم من قبله افلا تحقیلون صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم درود پا پڑیے الصلاة والسلام علیك يا سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا سید یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابك یا سید یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد خان کا ہے آلیہ لقشبندیہ مجدیہ چورہ شریف کا یہ سالانہ فکری اور شوری اجتماع یہاں انعکات پذیر ہے اسٹیج پر آلی مرتبت علماء کرام مشایخ الزام بالخصوص پیکرِ علم و عمل آفتہ بے فضل و کمال حضرتِ قبلہ الحاج صاحب زادہ پی سید فاروق الاسلام شاہ صاحب قبلہ جو اس ساری شور و آگاہی کے مبلغ ہیں وہ جلوہ فرما ہے عزیز دوستو سوفیہ اکرام یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی دینِ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہوتی ان لوگوں کی تقریریں بھی بری خوشبو بانٹتی ہیں لیکن جو بنیادی نکتہ ہوتا ہے وہ ان کے کردار و عمل کا ہوتا ہے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دلیل طلب کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرماؤ فقد لبستو فیکم عمرم من قبلہ میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے اور تمہارے درمیان چالیس سال رہا ہوں میرے جیسا کسی کا کردار ہے تو دکھاؤ آفہ لا تعاقلون کیا تمہیں عقل نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو اپنی حیات مبارکہ کو بطور اپنی نبوت کی دلیل کے بیان فرمایا جب کسی کی تقریر سے لوگ بڑا متاثر ہوتے ہیں اور جب کسی کے کلام سے لوگ بڑا محضوظ ہوتے ہیں پھر وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب لوگ کسی کے قریب جاتے ہیں اور قرب میں جا کے وہ مایوس ہوتے ہیں تو پھر وہ تقریروں سے بھی ہٹنے لگ جاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سارے کے سارے پیغام سے ہی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکیہ فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی ہے اس تربیت نے صحابہ کے شب و روز پر اور اپنی امت کے شب و روز پر دین کو غالب کر دیا دین ان کا حال بن گیا تھا اب جو چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ دیندار بن جاتا تھا وہ جب دکان پہ بیٹھتے تھے تو پھر بھی انہیں اللہ کا خوف تاری رہتا تھا وہ جب سودا بیچتے تھے پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے وہ جب اپنی بڑی کار میں گزر رہے ہوتے تھے تو سائیکل والا بھی انہیں انسان ہی نظر آتا تھا پھر وہ لوگ ان لوگوں کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکی پھر وہ چلتے پھرتے مبلغ رہے اور ان پر وہ ساری چیزیں کیفیت بن کے تاری رہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صوبے کا گورنر بنا دیا کچھ مہینوں کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بنا کہ معلوم تو کرو گورنر صاحب کی پوزیشن کیا ہے آپ اس علاقے میں گئے جامع مسجد میں لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ بتاؤ تمہارا گورنر کس طرح کا ہے ہمارے ہاں بھی گورنر ہوتے ہیں لیکن چلو خیر وہ تو خوش قسمتی ہے کسی کی فوٹو اگر ان کے ساتھ آ جائے ورنہ ہمارے دھیروں لوگوں کو تو نام کا ہی نہیں پتا ہوتا ہمارا گورنر کون ہے حضرت سعید بن عمر کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے جناب عمر جب پہنچے کہا کیسا ہے تمہارا گورنر تو گورنر صاحب سامنے موجود تھے یہ ہیں جمہوری رویے ان کو جمہوریت کہا جاتا ہے یہ ہے اصل وہ رنگ جس کی وجہ سے قومیں آگے بڑھتی ہیں اور ان کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے وہ ڈرے اور سہم میں ہوئے نہیں رہتے وہ لوگ ویسے بھی حالات کے سہم میں ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا تمہارا گورنر کیسا ہے تو لوگوں نے کہا سامنے گورنر صاحب بیٹھے شعور دے دیا نا نبی پاکلک سلام اب لوگ کسی کی اودے سے نہیں ڈرتے بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات صحیح کرے گا اس کی حمایت کی جائے گا اور جو غلط کرے گا اسے سمجھایا جائے گا حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کے سوال پر لوگوں نے کہا ہمیں چار شکایات ہیں گورنر صاحب سے سامنے گورنر صاحب گردن جھکی ہوئے بولیے کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی باہر آ جاتے تھے اب یہ نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور اشراق چاشت کے وقت نو دس بجے باہر آتے ہیں اور دوسری شکایتی ہے کہ دن کے وقت ملتے ہیں رات کو ملتے ہی نہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملاقات ہی نہیں ہوتی اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کیسے دیوان نے اس شکیت کو آپ کو گورنر بنا دیا ہے یہ تو کبھی کبھی رونے لگتے ہیں اور روتے روتے بہوش ہو جاتے ہیں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ رونے لگ جاتا ہے حضرت عمر فاروق نے نظر دھڑائی فرمایا سعید تیری شکایتیں ہیں بتا تو حضرت سعید بن عمر پھر رو پڑے کہنے لگے حضور کہا تھا مجھے عوامی عہدہ نہ دے اب مجھے اپنا حال بھی عوام کے سامنے بیان کرنا پڑے گا چلیں دے دیا ہے تو سنیں لوگوں نے کہا ہے کہ میں فجر کی نماز کے بعد کیوں نہیں بیٹھتا گھر کیوں چلا جاتا ہوں تو حضور غریب آدمی ہوں نوکر نہیں رکھ سکتا بیوی میری بیمار ہو گئی ہے پچیس سال اس بھلی مانس عورت دور ہو گئی ہے فجر پڑھ کے گھر جاتا ہوں پہلے ناشتہ بناتا ہوں اس کے موں میں لکمیں ڈالتا ہوں پھر اس مازور کے کپڑے بدلتا ہوں پھر اسے کھانا کھلاتا ہوں پھر گھر کی صفائی کرتا ہوں تو آنے میں دیر ہو جاتی ہے کہا سعید یار یہ بتاؤ کہ پھر تم دن کو ملتے ہو تو رات کو کیوں نہیں ملتے تو اپنی داڑی ہاتھ میں پکڑ لی کہنے لگے عمر کوئی بال کالا نظر آ رہا ہے اب ساری سفید ہو گئی ہے پتہ نہیں بلاوہ کب آ جائے دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی رات اس کی بھارگاہ میں حاضر رہتا ہوں حضرت عمر کے بھی آنسو چمک آئے اور لوگوں کی گردنیں بھی جھو گئیں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے ہیں کبھی نہیں روئے تھے کبھی نہیں روئے تھے اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے تو اسے تصویوں پہ پڑا کرے تو اسی کا نام جپا کرے میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور پھر تو نہیں نہیں کہا کرے کہتے ہیں وہ رو پڑے جو کبھی نہیں روئے تھے کہناو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سعید ہفتے میں ایک دن ملتے کیوں نہیں تو کہنے لگے عمر کہا ہے نا غریب جوڑا ایک ہی ہے تو میں اس کو دھوکے خوشک ہونے کے لیے ڈال لیتا ہوں پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں تھنڈ کا موسم ہے دن سارا گزر جاتا ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چوتھے سوال کا جواب لینے کو میرا دل نہیں کرتا لوگوں نے پوچھا تو بتائی دے تو حضرت سعید بن عمر کہنے لگے عمر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کبھی کبھی روتا کیوں ہوں اور روتے روتے بہوش کیوں ہو جاتا ہوں تو میری عمر چالیس سال ہو گئی تھی جب میں نے کلمہ پڑا تھا جب چالیس سال کے گناہ یاد کرتا ہوں پھر مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا سوچتا ہوں اگر ام کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب کیا دے بھائیو جن لوگوں پر دین تاری رہتا ہے نا یہ جو رسومات ہیں نا کچھ دیر کی مسجد کچھ دیر کی حاضری کچھ دیر کی کیفیت آپ دیکھئے نا صحابہ جہاں بیٹھتے تھے دین پھیلا دیتے جہاں رکھتے تھے دین کی بات کرتے تھے دین کا غلبہ ہو گیا ان کی طبیعتوں پر ان کے کردار سے وہ جو حضرت مجدد صاحب کے بارے میں کہنا ہے جس کے نفس سے گرم سے گرمی احرار ان کی وہ جہاں رکھتے تھے جہاں بیٹھتے تھے دو گھڑیاں جہاں جس آدمی کے پاس گزار لیتے ان کی قلبی کیفیار سے وہ آگاہ ہو جاتا انہیں کچھ کٹھا کر کے کچھ باندھ بوندھ کے بنا بنوں کے نہیں پیش کرنا پڑتا تھا ان کا سارا کچھ بنا ہوا تھا بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے سارے لوگ صوفیہ کی قدر کرتے تھے مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگتے تھے بس میرے دل میں کچھ باتیں تھیں اور میرے شہر کے اندر جو صوفی تھا اس کا تو جانور بھی حیاء کرتے تھے کہ وہ کون کہنے لگے حضرت بشر حافی رحمت اللہ جانور بھی قدر کرتے پر جانے میرے دل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا دلوں میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں اب دلوں میں باتیں کون نکالیں ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہماری مرضی کے مطابق ڈھال جائیں وہ ایک شخص جو مجھے تانہے جان دیتا ہے مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے اور تیری ہی شرطوں پر کرنا ہے اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں نہ بدلا جائے ہمارے مطابق دنیا بدل جائے تو وہ کہتے ہیں ابہ مجھے نہیں اچھے لگتے تھے میری طبیعت تھی لیکن جانور بھی ان کا حیاء کرتے ایک دل میرے دل میں خیال آیا یار میں اپنی وہ غلط فہمیاں دور کیوں نہ کر لو کیوں نہ وہ غلط فہمیاں دور کر لو جن کی بنیاد پر میں نے بدگمانیاں پالی ہوئی ہیں رب بھی فرماتا ہے ایسے نا جو سامنے آئے اسے دیکھ کر قبول کر لیا کرو کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا کہیں کوئی بات ہوتی ہے کہیں کوئی آزمائش ہوتی ہے جناب سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی سارا بغداد قدر کرتا ہے ہر شخص حیاء کرتا برنہی مجھے بابا اچھا لگتا کہتے ہیں ایک دن سوچا کہ یار جس کی جانور بھی قدر کرتے ہیں کوئی بات تو ہوگی پتا تو کروں ماجرہ کیا ہے مجھے شکایت ان سے سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ جمعہ والے دن فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے باقی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے مجھ اس طرح بڑی شکایت نہیں ہوتی کہ حضرت صاحب کو اثر کی سنتیں بھی ضرور پڑھنی چاہیے بلکہ ان سے بھی دس منٹ پہ لے آنا چاہیے کہا جمعہ کے دن فرض پڑھ کے نکل جاتے تھے مجھے اچھے نہیں لگتے ایک دن میں نے سوچا کہ معلوم تو کروں بابا جی جاتے کہاں ہیں میری باتوں کی سمجھ آرہی ہے آپ حضرات کو فرمانے لگے وہ تاجر کہتا ہے جب حضرت نکلے نا جمعہ کے فرض پڑھ کے تو میں نے بھی سنتیں اور نوافل چھوڑے میں ابھی پیچھے ہو گیا حضرت بازار میں گئے بڑے آدمی لاتھی کے سہارے چلتے اکیلے تنے تنہا فرماتے ہیں انہوں نے ایک نان بھائی کی دکان سے جا کے دو نان خریدے تو میں نے تیسری بدگمانی کی میں نے کہا اخو پیر صاحب کو بھوکنے ستا ہے تو سنتیں اور نفل بھی چھوڑ دی کہتے ہیں تھوڑے آگے بڑھے تو انہوں نے کباب خریدے تیسری بدگمانی کی میں نے کہا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو کہتے ہیں اب وہ جنگل کی طرف جب بڑھے تو میں نے کہا سبزے پہ بیٹھ کے کھائیں گے لیکن تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو کچھی عبادی شروع ہوئی ایک کچھا مکان ٹاٹ کا جس کو پردہ لگا ہوا کہتے ہیں باہر سے حضرت بشرعافی نے دروازہ کھولا بوڑے آتھوں کے ساتھ اور فرماتے ہیں جب وہ اندر تشریف لے گئے تو میں نے منظر بڑا انفرادی دیکھا ایک بوڑا اور فالج کا مریض آدمی چار پائی پہ لیٹا ہے فرماتے ہیں اس کے مو سے رتوبتیں نکل نکل کے اس کا سارا وجود علودہ ہو رہا ہے حضرت بشرعافی آگے بڑھے پہلے اس شخص کو اٹھایا اٹھا کے بٹھایا پھر پیالے سے پانی مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا پھر اپنی پگڑی کھول کے دستار کھول کے اس کو بھگو کے اس بابا جی کا مو دھویا اور پھر جب پہلا لکمہ نان کا توڑ کے ان کے مو میں ڈالا تو بابا جی رو پڑے کہنے لگے بشر اب تو آپ بھی کمزور ہو گئے بڑے ہو گئے کب تک آتے رہو گے میرے تو اپنا بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں چودہ سال ہو گئے تو روز میری روٹی لے کے آتا ہے تو کب تک آئے گا تو جناب بشرعافی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نا نا بابا جی یوں نہ کہو بلکہ معاف کر دو آج تو جمعہ تھا مجھے دیر ہو گئی ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں ابھی تو میری بقیہ نماز باقی ہے میربانی کرو کھا لو اور فرماتے ہیں پھر اگلے لفظ کہے تو وہ تاجر کہتے ہیں میں جاسوسی کرنے آیا تھا پر رو پڑا جاسوسی کرنے یہ تقریر نہیں ہو رہی یہ محفل نہیں ہو رہی یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی جس نے لوگوں کے دلوں کو قائل کر لیا ہے کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا میں رویا رویا کب جب حضرت بشرعافی فرمانے لگے بابا جی سارا شہر میری قدر کرتا ہے میں ننگے پاؤں چلتا ہوں تو جانور بھی پشاپ نہیں کرتے تو یہ میری عبادت اور ریاضتوں کا صلح تو ہے ہی پر مجھے یوں لگتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی فرماتے ہیں میں لوگوں پڑا جب میں باہر نکلا تو قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا بابا جس کو میں تیری گلتی سمجھتا تھا وہ تو تیری سب سے بڑی خوبی نکل آئی ہے وہ تو تیری خوبی یہ جو تھوڑا سا تھوڑی دیر کا حوصلہ ہے نا تھوڑی دیکھنا غصہ بڑھانے لگا ہمارے ملک میں پانچ لاکھ ریجسٹرڈ مریض ہیں ڈپریشن کی جو دعائی کھاتے ہیں پانچ لاکھ سرکاری آداد و شمار کے مطابق پانچ لاکھ ریجسٹرڈ مریض ہیں جو ٹینشن اور ڈپریشن کی تو اس کو ڈاکٹر جب دیکھتا اور یہ جو دعائی نہیں کھاتے جو آر نہیں رہے وہ پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ سوچ مصبت رکھو حوصلہ پیدا کرو اتمنان سے چلو اور آپ کو اپنے رب کریم کے حوالے کر دو وہ تمہارے لیے جو فیصلہ بھی فرمایے گا بہتر ہی فرمایے گا لیکن ہماری جلد بازی ہماری تیزی ہم جو اپنے ذہن کے مطابق ہر چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں یہاں تو لوگ اپنے مشایق کو مشورے دینے لگیں یہاں تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ فلان کام اگر میری مرضی سے ہوتا ہے تو شاید بہت خوب ہوتا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں تھوڑی اتمنان والی زندگی گزاریں تھوڑا اپنے آپ میں ٹھہراؤ پیدا کریں رکھ جائیں ذرا دیکھیں محول کو دیکھیں اور دیکھیں مشایق اس مشکل کے ساتھ حالات کو لے کر کے چلتے ہیں اور چیزوں کو بڑے مصبت پیرائے میں حاصل کریں اپنے بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں شب و روز سلسلہ چشت میں بہت بڑا نام تھا جب بہت زیادہ لوگ جاننے والے ہو گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے محبت کرنے والے بڑھتے رہتے ہیں تو کہیں کہیں حسد کرنے والے بھی بڑھتے رہتے ہیں یہ اس کا نظامِ قدرت ہے اور اس میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے بہت زیادہ جب لوگ ہو گئے چاہنے والے تو بادشاہ کو اچھا نہ لگا اس نے کہا اگر یہ مولانا بڑے ہو گئے یہ لوگ پسند نہیں کرتے اور آپ کو اللہ نے اعزاز یہ دیا تھا نورِ بصیرت اتنا تھا کہ جو شخص آپ کے سامنے آتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں خواہش کیا بلکہ وہ کھڑا ہوتا تو فرماتے ہیں اللہ یہ بے اولاد ہے مہربانی فرما اسے دولتِ اولاد عطا فرما اتقو فراسط المومن فینہو ینظرو بے نور اللہ او کما کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ترمیزی حضور فرماتے ہیں مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کی بصیرت سے ڈرا کرو بڑا چرچہ ہوا دور دراز تک بات پھیل گئی دور دراز تک بادشاہ نے ایک سادش رچی ایک طوائف تھی اس کو تیار کیا ایکٹنگ کے لیے اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ اس میں تو یہ کام ویزے بڑا آسان ہے تیار کیا کہ تُو نے کچھ ایکٹنگ کرنی ہے کچھ تھوڑی سی فنکاری کا مزارہ کرنی ہے عورت تیار ہو گئی حضرت خطبہ جمعہ دیکھے جب اترتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا ہزاروں کا مجمع سیڑھیوں اتر رہے تھے جامعہ مسجد کی تو وہ بی بی سامنے آ گئی اور اس طرح گفتگو کرنے لگی جیسے بڑی پرانی شناس آئی یوں بولنے لگی سلام کے بعد کہنے لگی طبیعت کیسی ہے وہ کمردرد کا کیا حال ہے حالانکہ تواعف ہے سارے جانتے حضرت کہنے لگے تو اپنی بات کر کیسے آئی ہے کہنے لگی بابا نراز نہ ہونا وہ آپ رات کو آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے ابھی بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں تو یہ آپ کھوٹے سکے رکھ لیں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے وہ جو دائیں بائیں مرید تھے وہ بھی بس جوار بھاٹے میں مبتلا ہیں کہ پیر رات کو کہا ہوتا ہے میں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں کہ حضرت رات کو کہا ہوتے کہ تو بات بڑی انفیرادی ہے رات آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے لے لے حضرت فخر جہاندیل بھی رحمت اللہ علیہ نے سیدھا ہاتھ جیب میں ڈالا اور الٹا ہاتھ اس عورت کے سر پہ رکھا اور تین دفعہ فلمانے لگے بیٹی اوہ میری بیٹی اوہ پیاری بیٹی تجھے فنکاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب بھی اصلی سکے چاہیے ہونا آ جانا فخر جہان کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ملے گا ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے تو آ جانا کھلا دروازہ ملے گا اور پھر سکے اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کوئی وضاحت نہیں کی کوئی وضاحت کیوں سفانیاں دیتے پھریں کوئی وضاحت نہیں کی سیڑھی سے نیچے اتر رہتے حضرت دو تین منٹ اس بی بی پہ سکتہ تاری رہا پھر دوڑ کے آئی اور قدموں میں بیٹھ گئی کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے کس ہندل اور کستوری سے تیری ترتیب ہوئی ہے میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور سارا دلی جسے میلی نظروں سے دیکھتا ہے تو انہیں اس گناہوں میں لتڑی ہوئی کوئی اپنی بیٹی بنا لیا ہے یہ کہتے ہی اپنا آنچل اٹھایا اور چہرے پہ رکھا کہنے لگی اب میں لوگوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے اب میں بتاؤں گی اب کوئی میری چھت پہ مجرہ دیکھنے نہیں آئے گا میں اپنے مکان کو مسجد بناوں گی اور قیامت تک وہاں سے محمد عربی کے نام کی آذانیں پڑی جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کا کام ہے بات سمیٹھ رہا ہوں جو کرنے کا کام ہے اس کام میں ایک لذت ہے اس کام میں ایک کفیت ہے اس میں ایک حسن ہے وہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی لوگ ہمیں پہچانیں گے لوگ ہمیں دیکھیں گے لوگ ہم پر غور کریں گے تو ہم اپنی خانقاہوں کے نمائندے ہوتے ہیں ہم اپنے آستانوں کے نمائندے ہوتے ہیں ہم اپنے مدارس کے نمائندے ہوتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری تربیت کا اندازہ لگاتے ہیں ہمیں یہ غور کرنا ہے اگر کسی جگہ کسی جگہ ہم گاڑی بھی غلط بھی پار کر دیتے ہیں تو لوگ وہاں بھی بات کرتے ہیں لوگ تذکرہ چھیڑتے ہیں اور یہ بات بری نہیں کوئی کسی کا ہوتا ہے تو کسی کے نام کا کسی کوتا نہ ملتا ہے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انو چولی پا لیے پنجے سوٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا چھوٹ لیے پیشاں ہٹیے نا کوشش فرمائیں کردار ایسا ہو عمل ایسا ہو حسن ایسا ہو بات کا تم کر رہا ہوں حضرت سعی شہرازی رحمت اللہ لے کا رشتے میں ایک بھائی تھا کبھی کبھی آتا تھا کبھی کبھی تو آگے کہتا ہے تو سعی میں پڑا لکھا بھی نہیں تھا پھر بھی میری جائدادیں دیکھ اور تو اتنا پڑا لکھا ہو کہ وہی مسجد اور وہی تیری خان کا کچھ بھی نہیں بدلا تو جناب سعی مسکرائے جب اس نے بڑی زید کی نا تو کہنے لگے میری کمائی دیکھنی ہوئی نا اس دن آنا جس دن میرا جنازہ اٹھے گا ہاں پھر تو آنا تجھے پتا چلے گا میری کمائی کیا ہے وہ شخص کہتا ہے میں آیا اور پھر میں نے اس سارے شہر کو روتے دیکھا پھر میں نے عورتوں کو دروازوں کے ساتھ لپٹ کے روتے دیکھا کہتے ایک چرواہا تھا بکریاں چلانے والا کپڑے سارے گوبر سے بھرے ہوئے حضرت سعی کی چار پائی سے لپٹا یہ کیوں نہیں جان چھوڑ رہا کہتا ہے میں نے پکڑ کے سائیڈ پہ کیا میں نے کہا اٹھانے دے جنازہ تو کہاں چمٹ گیا ہے اور ویسے بھی تیرے کپڑے بتاتے ہیں تو کبھی مسچن نہیں آیا تیرا مولانا اور پیر صاحب سے کیا رشتہ تو کہتا ہے وہ میرے کندے پہ سار رہ کے رونے لگا کہنے لگا یہ میرا بھی مرشد تھا میرا بھی پیر تھا سارا شہر مجھے حکارت کی نظر سے دیکھتا تھا چرواہا اور چھیڑو کہتا تھا لیکن یہ بابا جب میرے پاس سے گزرتا تھا تو گھوڑے سے اتر آتا تھا اور میرے قریب آ کے تھبکی دے کے کہتا تھا اپنے آپ کو کمی نہ سمجھنا تمہیں پتا ہے بکریاں چلانا تو محمد یربی کی سنت ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے فرما یہ ایک منٹ لگاتا تھا اور مجھے بھی سنت پر عمل کرنے والوں کے رستے پر بٹھا جاتا تھا پھر مہینوں گزر جاتے تھے میں اس کی اس بات کی لذتی لیتا رہتا تھا تیرے دو جملے ہی ہیں نا بھائی لیکن کسی کا حوصلہ بڑھا جائیں گے کسی کو جوان کہتے ہیں وہ اتنا تڑپا کئی دن میں نے اسے قبر پہ بیٹھے اور تصویحات پڑھتے دیکھا اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں نو رووے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نو رووے گا جدونا میں دس سے آ میں خارانوں میں خانے ویچ جام ٹوٹ جان گے میں خانہ میں نو رووے گا کئی لوک لوک رون گے تے کئی بک بک رون گے گلیاں دا ایانہ تے سیانہ میں نو رووے گا دعا کرتا ہوں یہ آستانہ نور صبح قیامت تک آباد رہے حضرت صاحب کو حضرت صاحب زادہ صاحب کو اللہ تبارک و تعالی صحت و نائی اور حمد عطا فرمائے اور ان کے سائے کو دراز فرمائے صدا بہار روے اس باگے قدی خزانہ آوے ہون ون فیض ہزارہ تائیں تہر پکھا پھل کھا